سفر کا مہینہ عورتیں کیا کہتنی خالی کا مہینہ ہے آپ کے گھروں میں جو نظریات اور معمولات ہیں آپ غور کر کے دیکھئے آپ ان کو ایک لسٹ بنائیں اور چیک کروائیں آپ دیکھیں گے کہ اس میں اکثر چیزیں جو ہیں وہ خرافات شامل ہو گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ماہ سفر کو منوس سمجھا جاتا تھا یہ کفار کا عقیدہ تھا کفار کا نظریہ تھا ان کے خیالات تھا سرکار نے فرمایا والا سفر سفر کوئی چیز نہیں ہے اس میں کوئی نوست نہیں ہو ہمارے گھروں میں سفر کا مہینہ عورتیں کیا کہتنی خالی کا مہینہ ہے اس میں شادی نہیں کریں کیوں بھائی بھائی نوستیں نازل ہوتی ہیں شادی کریں گے بے برکت ہی ہوگی اتنا ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ سفر کے منوس مہینے میں تو آپ نے شادی نہیں کی تو اس کا مطلب ہے گیارہ مہینے تو بے برکت تھے نا ان گیارہ مہینے میں جو شادی ہے ان کی کونسی برکات ظاہر ہو رہی یہ بتائیے کس نوست سے بچنا چاہتے ہیں پھر سورہ مہاتے کی گولیاں بنائیں سورہ مزمیل پانی میں ڈال دو جی کراماتی مشلیاں وہ گولی کھا کر ایسی دعا دیں گی کہ پیر اور فقیر کی دعا بھی کیا اثر کرے گی وہ مشلی کی دعا اثر کرے گی اور بیڑا پار ہو جائے گا کہاں سے ثابت ہے بھائی جان یہ چیز ہیں لگے پڑھیں بس لگے پڑھیں سننے کے لئے تیار نہیں سفر کا ہی مہینہ ہے اور بھائی کا سوال سفر کے والے سے ہے کہ مہینے کے والے سے ہے کہ عام طور پر مسلمانوں میں اور خاص طور پر صوفی اکرام و بزرگوں میں عالم دین میں بھی شاید مولویوں میں بھی اس مہینوں کو منحو سمجھا جاتا ہے اس کی کوئی دلیل بھی موجود ہے اور آپ کا اس میں کیا موقف ہے کوئی دلیل نہیں ہے جی اس کے اُلٹ زلائل ضرور ملتے ہیں اسلام میں تو کوئی چیز نوست نہیں ہے سفر کے بارے میں تو ایکسکلوسیولی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی اس کے کتاب اُطِب جیپٹر کے اندر اس کے آگے ڈیٹیلز کے اندر آپ کو ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوص نہیں ہے نام لیا اُلُّو منحوص نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نا اُلُّو راد اور راد بھی بولے گا نا رادہ جانوار ہے نا سارے سفر کا مہینہ منحوص نہیں ہے کوئی ستارہ منحوص نہیں ہے یعنی ستاروں کے بارے میں لوگوں کا علم ہے نا اس حوالے سے وہ کہتے ہیں جی ستارے آج کل گردش میں ہیں یہ وہ ہے ساری ساری کی ساری جھوٹی باتیں مشہور کیونی ہیں انہوں نے ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے اور بخاری مسلم میں ایک بڑی حیرت انگیز حدیث ہے ایک رات بارش ہوئی صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ آج لوگوں نے دو طرح سے صبح کی ہے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ ستاروں کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی ہے انہوں نے اپنے رب پر کفر کر کے صبح کی ہے اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا یہ اللہ نے بارش کی ہے وہ اپنے رب پر ایمان لاتے ہوئے صبح کرنے والے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے اگر کوئی شخص کسی نجومی کے پاس مستقبل کا حال پتہ کروانے کے لیے گیا چالیس دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا سارے اللہ کے مہینے ہیں اور اسلام میں اچھا یہ مشہور کیوں ہوا آپ کو بتا ہے اس کے بیش ریزن سر یہ انجیننگ تو پھر ہم نے ہی کرنی ہے اصل میں سفر کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور ربیول اول میں آپ دنیا سے رہلت کر گئے بخاری مسلم میں آتا ہے منڈے کے دن تاریخ نہیں ہے اور میرا یوٹیوب ایک کلپ ہے میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا کہ بارہ ربیول اول یوم وفات نہیں ہے یوم پیدائش تو آیا ہے تو یہ بالکل جیس سفر کے بارے میں جھوٹا داو ہے اور انشاءاللہ ہم یہ کلپ بھی بنا کے چڑھا دیں جو سنان ابو دعوت کی اس میں آپ نے فرما رکا ہے لا عدوہ بیماری خود سے متعددی نہیں ہوتی ولا حاما اور پھر آگے فرمایا اللہ کا نکلنا کوئی بری بات نہیں اللہ کا گھر پہ بیٹھنا ہے چلانا کوئی بری بات نہیں ولا پھر آگے فرمایا ولا نوہ اور پھر فرمایا کہ ستارے کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے پھر آگے فرمایا ولا سفر اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے دیکھیں ایک روایت میں چار الفاظ آئے بعد کی روایت میں غول کا لفظ آیا اور اس کی بعد کی روایت میں نوہ ستارے کا اضافی الفاظ آیا گویا چھے چیزوں کی آپ نے فرمایا کوئی حقیقت نہیں ایک کے بعد اچھے ہو گئے بیماری خود سے متعدد نہیں ہوتی ہے ایسی طرح پھر آگے فرمایا کہ فال بدفالی کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے اللو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہوتا سفر منوس نہیں ہوتا ہے پھر فرما ستارے کی کوئی اپنی ذاتی تاثیر نہیں ہوتی ہے اور پھر ایک چیز جو فرمایا کہ بھوت پریت کی کوئی حقیقت نہیں ہے چھے چیزیں آپ نے فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس کو عرب حقیقت سمجھتے تھے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچوں میں سب سے سچے ہیں ان کے الفاظ آنے کے بعد بھی افسوس کی بات کی ان کی امت جو ان کا دامن پکڑ کے جنت میں جانے کا دعویٰ کرتی ہے اس مہینے کو سفر کو مکمل منوس اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے عذیت دیتی ہے اس لئے کہ وقت اور زمانے کو اور ایک مہینے کو برا کہہ کر اسی طرح توہام اور وحم کر کے بششگونی بدفالی لے کے شرک اور کفر کرتی ہے اور پھر اپنے آپ کو جو سب سے عالی مسلمان ہم سمجھتے ہیں ہمیں یاد رکھیں یہ سفر کا مہینہ ہے تو اس میں ایک غلط وہمی ہے لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں یہ بھی وہمی ہونے کی دلیل ہے انسان کے جس چیز کے منحوس ہونے کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے نہ کوئی اس کی سائنٹیفک دلیل ہے نہ شریعت کی کوئی سائنسدانوں نے تحقیق کی ہو کہ اس مہینے میں کچھ مخصوص قسم کی ریز نکلتی ہیں تو بھی ہم مان لیں کہ چلو بھی سائنسدان کہہ رہے ہیں اور سائنسدان نہیں کہتے تو پھر ہم ہمارے پاس ایک دوسرا ذریعہ کیا ہے پیغمبر کی بات بلکہ وہ پہلا ذریعہ ہے سب سے پہلے پیغمبر کی بات تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفر کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ منحوس ہے اسلام میں نہ کوئی دن منحوس نہ کوئی مہینہ منحوس برکت والے دن تو ہیں جو ان میں اضافی برکت ہیں نحوست کسی دن میں نہیں ہے تو اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بدت ہے غلط ہے اور یاد رکھیں جو آدمی وہمی ہوتا ہے اللہ کے معاملات پر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں تو اس لیے ایک دفعہ ہمت کریں کہ اس مہینے کو منحوس سمجھنا چھوڑ دیں شیعہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں محرم میں بھی شادی نہیں کرتے ہیں سفر میں بھی نہیں تو ان کو سمجھنے دیں کیونکہ ان کا مسئلہ کہی ہے سفر کا مہینہ علماء کے نزدیک منعوس مشہور ہے لہذا اس کی نعصد کو دور کرنے کے لیے اور تمام بیماریوں سے محفوظ ہونے کے لیے وبائی بیماریوں یا روحانی یا جسمانی بیماری ہو ان تمام بیماریوں اور کاروبار کے اضافے کے لیے آپ جب چاند نظر آتا ہے تو یہ عمل کریں تو پرویدگار آپ کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے گا اور آپ کے کاروبار میں دن دگری راج جگنی ترقی عطا فرمائے گا وہ کیا کرنا ہے وہ آپ نے صدقہ دینا ہے صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق دے سکتے ہیں چاہے جانور کا صدقہ دیں چاہے مال کا صدقہ دیں اور چاہے اور کسی جی گندم کا صدقہ دیں یعنی کسی نہ کسی چیز کا آپ صدقہ دیں گے مستحق تک پوچھائیں گے تو پرویدگار اس مہینے کی نعصر سے بھی آپ کو بچائے گا اور آپ کے کاروبار میں بھی اضافہ فرمائے گا اور تمام بیماریوں وبائی بیماریوں سے پرویدگار جو ہے وہ آپ کو محفوظ رکھے گا لسنت لوگ سفر کے مہینے کو منعوس سمجھتے ہیں اس میں سفر وغیرہ سے گریز کرتے ہیں وہ سفر کے مہینے کو منعوس لوگ کیوں سمجھتے ہیں جس کے مطلعہ رہنمائی فرما دے یہ دور جہالت میں بھی لوگ ماہ سفر کو منعوس سمجھتے تھے یہ لوگوں ہی غلط میں بھی ہے اب سفر اسلام میں نعوسہ توریہ بدشگونی اور یہ چیزیں نہیں ہیں مطلب بات پہ یہ منعوس ہے وہ منعوس ہے منعوس وہ وقت ہوتا ہے جس وقت کے اندر بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے حق میں جو گناہ کر رہا ہے اس کے حق میں وہ وقت منعوس ہے باقی اوروں کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو نہ بدشگونی کہ یوں کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا وہ یوں ہو جائے گا